اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس ویڈیو میں ہم جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی کے بارے میں کون ہیں جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ولی اللہ سعیدی فلاحی کے عنوان سے ایک مختصر مضمون پیش کر رہے ہیں جس کو مولانا محب اللہ قاسمی نے لکھا ہے نوجوان علم و فازل مولانا محب اللہ قاسمی نے بہت صاف ستھرے انداز میں صاف لفظوں میں مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی کا تعروف کرایا ہے مولانا محب اللہ لکھتے ہیں کہ آپ عالمی شہرتی آفتہ عالم دین ہیں بے باق شولہ بیان خطیب ہیں تحریک اسلامی کے فعال اور متحریک ذمہ دار ہیں جی ہاں آپ کا نام ولی اللہ سعیدی فلاحی ہے جنہیں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے اس نئی مقات دو ہزار تئیس تا دو ہزار ستائیس کے لیے نائب امیر مقرر کیا ہے معروف شخصیت کے سبب مولانا محتاج تعروف نہیں ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو آپ سے واقف نہیں ہیں آپ کا مختصرن تعروف ضروری ہے آپ ہندوستان کے یوپی زلہ سدھارت نگر کے رہنے والے ہیں آپ کا خاندان علماء کا رہا ہے جس میں جید علماء اکرام گزرے ہیں آپ کے والد محترم جناب مولانا عبداللہ سعیدی صاحب حدیث کے جید علم اور حافظ و قاری تھے آپ کے والد جماعت کے رکن تھے آپ کی والدہ کا گزشتہ سال انتقال ہوا اور وہ بھی رکن جماعت تھی آپ کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی جامیت الفلہ آزمگڑ سے عالمیت اور فضیلت کے بعد علیگڑ مسلم یونیورسٹی سے عربی عدب میں ایم اے کیا اور نیٹ کوالیفائی کیا جامیت الفلہ سے شائع ہونے والا مجلہ حیات نو کے آپ مدیر رہے اور جامیہ کے شعبہ آلہ میں تدریسی خدمات بھی انجام دیتے رہے آپ طالب علمی کے دوران اس آئی او سے وابستہ ہوئے یوپی کے صدر حلقہ رہے اور ایک میقات اس آئی او کے آل انڈیا جنرل سیکریٹری بھی رہے جب آپ پچیس سال کے تھے اس وقت رکن جماعت بنے چونتیس سال کی عمر میں آپ امیر حلقہ اتر پردیش مشرق مقرر کیے گئے اور تین میقات امیر حلقہ رہے آپ کئی اہم کتابوں کے مسننیف بھی ہیں پیس ٹی وی چینل سے آپ کی تقریباً دو سو تقاریر نشر ہوئی ان میں کردار بولتا ہے رمضان اور قرآن حج اور قربانی وغیرہ کافی پسند کیے گئے جو آج بھی یوٹیوب پر دستیاب ہیں اس کے علاوہ مرکز جماعت اسلامی ہند دہلی کے کیمپس میں واقع مسجد اشاعت الاسلام میں بھی خطبات جمع دیتے رہے جو نیٹ پر دستیاب ہیں آپ تین میقات سے مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں اور دو میقات دو ہزار پندرہ تا دو ہزار تئیس شعبہ تربیت مرکز جماعت کے مرکزی سیکریٹری رہے میری خوش قسمتی کے اس دوران معاون شعبہ تربیت کی حصیت سے ان کے ساتھ کام کرنے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام نئے ذمہ داران جماعت کو مزید خلوص و للہیت صبر و استقامت کے ساتھ اپنی مفویزہ ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق قطع فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے شامل حال ہو اور ہم سب کو بھی تاعت امیر کے ساتھ اقامت دین کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جھوک دینے اور مزید بہتر انداز میں اپنی خدمات پیش کرنے کی توفیق بخشے جو ہمارے لئے فلاح دارین کا ذریعہ ثابت ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے آمین طالب دعا محب اللہ قاسمی محب اللہ